مہترم ناظرین گرامی یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہوتا ہے کہ ان کا مذہب سے صرف نام کا تعلق ہوتا ہے اور وہ شو بیز میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بہت ازاد خیال خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں مگر یہ تاثر درست نہیں شو بیز سے جڑے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شو بیز ان کا پیشہ ہے جبکہ اسلام اور ان کا ایمان ان کا ذاتی فیل ہے اور ان کا بھی اسلامی اقدار و عقائد پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ کسی بھی عام انسان کا ہو سکتا ہے اس حوالے سے آج ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ نہ صرف بہت مذہبی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن ہی میں قرآن حفظ بھی کر چکے ہیں امران حاشمی بالی وڈ کے ہیرو امران حاشمی کا نام ذہن میں آتے ہی ان کے بہت بولڈ ادا کیے جانے والے کرداروں کا خیال آتا ہے مگر ان کے حوالے سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ان کے والد ایک مسلمان اور والدہ معروف پروڈیوسر مہیش بٹ کی کزن تھی اور امران حاشمی نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں اسد ملک خوب روح اور اسمارٹ اسد ملک جن کا تعلق کے پی کے سے ہے اور عام طور پر ٹی وی سکرین پر منفی کردار ادا کرنے والے اسد ملک کا تعلق ایک انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا اور وہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں ہی قرآن حفظ کر چکے تھے سعود قاسمی پاکستانی فلموں کے سابق ہیرو اور جویریہ سے شادی کے بندن میں بندنے والے سعود قاسمی کا تعلق قاری شاکر قاسمی اور قاری وحی زفر قاسمی کے خاندان سے ہے اور سعود قاری وحی زفر کے بھتیجے ہیں اسی وجہ سے ان کا گھرانہ بھی بہت زیادہ مذہبی تھا اور انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور اب بھی مقلب محفیلوں میں وہ ناتخانی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں شفقت چیما شفقت چیما کا شمار ہماری فلم انڈسٹری کے ٹاپ ویلن میں ہوتا ہے اور ان کے منفی کرداروں کے سبب ان کا نام سامنے آتے ہی ایک ایسے انسان کا تاثر ذہن میں آ جاتا ہے جو کہ منفی کردار کا حامل ہو مگر شفقت چیما حقیقی زندگی میں اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں وہ نہ صرف بہت مذہبی خیالات کے حامل انسان ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک درد مند دل بھی رکھتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ وہ ایک حفظ قرآن بھی ہیں تو مہتم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ